اسلام علیکم ویورز ڈیٹیلز آپ کو اس ویڈیو میں میں آج دوں گا لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ میڈیسن سے ریلیٹڈ انفرمیٹیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں تو میرے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو بھی لازمی دبائیں تاکہ میری آنے والی انفرمیٹیوز آپ تک پہنچتی رہیں تو چلتے اپنی ویڈیو کی طرف برینڈ ایمیجز کا انڈرال جس کو بنا رہا ہے جی لسی آئی فارما قیمت کی بات کیجئے تو ون فورٹی ون روپیز میں آپ کو ففٹی ٹیبلٹس کے پیک میں پاکستانی مارکٹ سے ملتا ہے ابھی اگر بات کیجئے کہ اس کے اندر کیا دوا شامل ہے تو اس کے اندر موجود ہے پرو پرانو نول تو یہ بسیکلی ایک بیٹا بلوکر دوا ہے اب جن کنڈیشنز میں اس کا سب سے زیادہ استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے اس میں پہلے نمبر پر آ جاتے ہیں بلیڈ پریشر والے پیشنٹ یعنی جن کا بلیڈ پریشر کنٹرول نہیں ہو پا رہا ہوتا ان میں اس کا استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے بلیڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کے لیے اس کے علاوہ اس کا استعمال کیا جاتا ہے ایریتمیا میں اس میں ہوتا یہ ہے کہ دل کی دھڑکن جو ہے وہ بے قائدہ ہو جاتی ہے بعض وقت تیز ہو جاتی ہے یا ایر ریگولر ہارٹ بیٹ ہو جاتی ہے تو اس کو پروپر کرنے کے لیے ریگولر کرنے کے لیے ان پیشنٹس میں اس کا استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے اس کے علاوہ اس کا استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے ہارٹ پیشنٹس میں یعنی اگر کسی کو ہارٹ اٹیک آیا ہو تو مزید اٹیک سے بچانے کے لیے اس ٹیبلٹ کا استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے اس کے علاوہ بعض وقت مائگرین والے پیشنٹس میں بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے جن کے آدھے سر میں درد ہوتی ہے اس کی شدت کو کم کرنے کے لیے اس کا استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے اس کے علاوہ انجائنا یعنی جو چیسٹ میں جو پین ہوتی ہے بعض اوقات جب بلڈ پیشر بڑھتا ہے اس کی وجہ سے جو ہے چیسٹ میں پین ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے جس کو بولتے ہیں انجائنا تو ایسی کنڈیشن میں اس کا استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے اس کے علاوہ بعض اوقات ٹینشن ڈپریشن اور انزائیٹی والے پیشنٹس میں بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے جو ذینی پریشانی کا شکار ہوتے ہیں ان پیشنٹس میں ڈاکٹرز اس کا استعمال کروا رہے ہوتے ہیں بعض اوقات اب بات کر لیتے ہیں اس کے نقصانات کی تو اس کے نقصانات میں بلڈ پیشر لو ہو سکتا ہے الٹیمتلی کی کیفیت ہو سکتی ہے ڈائریا ہو سکتا ہے برے خواب آ سکتے ہیں آپ کو یا اس کے ساتھ ساتھ آپ کو چکر بھی آ سکتے ہیں تو اس طرح کے سائیڈ ایفیکٹ آپ کو دیکھنے میں مل سکتے ہیں ابھی اگر بات کیجئے اس کے طریقہ استعمال یا ڈوزج کے بارے میں لیکن اس سے پہلے اگر کوئی ایز دمہ والے پیشنٹ ہیں یعنی دمہ والے مریض ہیں جو ان میں اس کا استعمال نہیں کیا جاتا اس کے علاوہ حاملہ خواتین اور دودھ پلانے والی ماؤں میں بھی بغیر ڈاکٹر کے مشورے کہ اس کا استعمال نہیں کرنا اس کے علاوہ ڈوزج کے بارے میں بات کیجئے تو یہ کوئی آور دی کاؤنٹر ڈرگ نہیں ہے کہ آپ نے کسی بھی فارمیسی سے پرچیز کی اور خود سے اس کو سٹارٹ کر دیا خود سے اس کا استعمال کرنا شروع کر دیا ایسا نہیں کرنا اس کی ڈوز کا تائین اور اس کے درانیے کا تائین جو ہے وہ آپ کے ڈاکٹر نے کرنا ہوتا ہے یا آپ نے اس کو کتنے دن تک استعمال کرنا ہے یہ سارا کچھ آپ کے ڈاکٹر سے نے آپ کو بتانا ہوتا ہے اس لئے میں آپ کو اس کی پروپر جو ڈوز ہے وہ گائیڈ نہیں کر پاؤں گا اس لئے کبھی بھی بغیر ڈاکٹر کے مشورے کے آپ نے اس گولی کا استعمال نہیں کرنا تو یہ ساری ڈیٹیل تھی جی انڈرال ٹیبلٹ کے حوالے سے امید آپ کو پسند آئی ہوگی اس سے ریلیٹڈ کوئی سوال ہو کومنٹ سیکشن میں آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ